بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حکیم ایڈیاس ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مشتزنی کے سائیڈ اپیکٹ کے بارے میں ہے کہ مشتزنی کی وجہ سے جسم میں کون کون سی بیواریا جنم لے سکتی ہے تو اس سے پہلے اسی ہی چینل پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ مشتزنی سے آپ لوگ کس طرح چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو مسئلہ اس میں یہ ہو گیا تھا اس ویڈیو میں کہ اس ویڈیو میں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر ویڈیو میں اپنا وانس اپ نمبر دیتا ہوں تو اسی ویڈیو میں میں نے اپنا وانس اپ نمبر دیا تھا تو لوگوں نے ویڈیو پورا دے کے بینا مجھے کال کرنا شروع کیا یا مجھے میسیج کرنا شروع کیا اور سوال پوچھتے ہیں کہ مشتزنی کے کیا نقصانات ہیں کلیر کٹ بتائیے گا یا اس کے علاوہ جو دوائی آپ نے جو نسخہ آپ نے دیا ہے تو کیا اس کے ساتھ مشتزنی کی وجہ سے جو کمزوری آ چکی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو میں سب سے پہلے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ جس بھی ٹاپک پر ویڈیو ہو اسے پورا دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھیں آپ لوگ پورا ویڈیو نہیں دیکھتے تو پھر میرے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یا تو میں مسجد میں ہوتا ہوں یا کانے کا ٹائم ہوتا ہے یا کسی مریض کے ساتھ بیزی ہوتا ہوں تو کال پہ کال یا میسج پہ میسج جاتا ہے تو پھر میرے لیے بھی کافی پریشانی ہوتی ہے تو اس لیے آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جو بھی جس بھی ٹاپک پہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پھر مسئلہ نہیں ہوگا اب آتے ہیں کہ مشتزنی سے کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں اس بندے کافی بندوں نے مجھے یہ بتاتا ہے کہ کلیر کٹ بتائیے گا تو کلیر کٹ کا تو خیر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح اب میں ایکسپلین کر دوں تو کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو بات سمجھا جائیں دیکھیں مشتزنی کی وجہ سے سارا جسم کمزن ہوتا ہے صحیح ہے تو سارا جسم میں پھر سر بھی آتا ہے ہاتھ پاؤں بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ مطلب پورے آزام صحیح ہے جو بیرونی طور پہ آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اندرونی آزام جگر پہ اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ میدے پہ اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ دماغ پہ اثر پڑتا ہے تو یہ ہے کہ ایک تو مشتزنی کے ساتھ کافی کمزوری آ جاتی ہے ہاتھ پاؤں کامپنے لگتے ہیں آنکھوں کی گردی سیاہ ہلکے بن جاتے ہیں نیند ختم ہو جاتی ہے بھوک بدحضمی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ مشتزنی کرنے سے دو چیزیں زیادہ متاثر ہوتی ہے ایک دماغ ایک میدہ تو میدہ خراب ہو جاتے ہیں بدحضمی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو جب کوئی کاتا پیتا نہیں ہے تو اس کی صحت بڑے گی کیسی اس کے صحت میں ایمپرومنٹ کیسے ہوگی مطلب اس میں گروت کیسے ہوگی تو گروت رک جاتی ہے اس کے علاوہ دماغ پہ اثر پڑتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں جب دماغ پہ اثر پڑتا ہے تو کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو اس کو دل نہیں کرتا کسی کام میں اس کا جی نہیں لگتا اس کے علاوہ ہر وقت ٹینشن اور پریشانی میں ہوتا ہے چھڑ چھڑاپن ہو جاتا ہے ہر وقت اس کو غصہ آتا ہے تو یہ کپی پریشانی اور آہستہ آہستہ وہ مریض جو مشتزنی کا شکار ہو وہ احساس کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو مشتزنی کا مریض جو ہے اس کو انتہائی گبراہت ہوتی ہے ہر ٹائم توڑا سا کچھ زیادہ تیز آواز وغیرہ یا کسی مطلب ایسی خبر سے جو مطلب پریشانی والی ہو تو اس سے اس کے دل کی دڑکت انتہائی تیز ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ پاؤں کامپنے لگتے ہیں اور مریض ایسا مخصوص کرتا ہے کہ بس اب میں گرنے والا ہوں تو ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو مردانہ سسٹم ہے اس پہ بھی کافی اثر پڑتا ہے نفس میں ڈیڑا پر شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ نفس کی کمزوری نفس کی گروت رک جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب سپرم انتہائی کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ مشتزنی کے مریض اس کا منی انتہائی پتلا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے مسانے میں پہ بہت گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہر وقت جب اسی عادت میں پڑا رہتا ہے تو منی انتہائی کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب وہ شادی کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے تو آل لڑی اس کا نفس کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو کافی پریشانی ہوتی ہے اگر وہ پریشانی اس کو مطلب کم ہو تو پھر اس کی منی کمزور ہوتی ہے تو اس میں سپرم کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اولاد نہ ہونے کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اکثر ایسی صورتحال مشتزنی کی وجہ سے آتے رہتے ہیں تو اسی لئے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس عادت سے جتنا جلدی ہو سکے توبہ کرنی چاہیے اور چھوڑ دینا چاہیے پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ مشتزنی کے بعد جو کمزوری آتی ہے تو اس کے علاج کے بارے میں بھی بتائیے گا تو اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن مشتزنی کی وجہ سے جو نقصانات آتے ہیں میں خصوصاً نوجوانوں کے لئے ویڈیو بنائی تھی مختصر سا نسخہ تھا کہ یسے اسی چیزیں آپ لوگوں نے کمبینیشن اس کا کر کے اس کو استعمال کرنا ہے تو پھر اس میں بھی کافی لوگوں نے مختلف قسم کے سوالات شروع کیا تو اس کا مہن مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان لوگوں نے ویڈیو پوری نہیں دیکھی تھی اور اس نے بس ویڈیو سے نمبر لیا اور ڈارک مجھے کال کیا یا میسیج کیا تو میرے لئے کافی پریشانی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو نسخہ میں نے پہلے مشتزنی کے بارے میں بتایا تھا آپ لوگوں کو تو اس نسخے کا اثر یہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہوئے بھی مشتزنی نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ اس دوائی کا اثر ایسا ہے تو میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دیکھایا تھا اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہم وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو جب وہ ویڈیو آپ لوگ مکمل طور پر دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی مشتزنی سے ہم کیسے چھٹکارہ حاصل کر پائیں گے تو ناظرین امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اسی چینل پر میں آپ لوگوں کے لیے ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ